رول نمبر تھرٹین بلکل آسان رول ہے یہ کہتا ہے کہ جب ایک مین ورپ کے ساتھ دو آگز لگی ورپ آتے ہیں تو فارما مین ورپ مست بی اپروپیٹ تو بورٹ آف دین تو دونوں کے ساتھ جوہے وہ مین ورپ بھی آنا چاہیے جب دو آگز لگی ورپ ہیں تو مین ورپ بھی دو ہونے چاہیے مین اس کا جوہے وہ کریکس ایمپرڈنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ جب دو ہیلپنگ ورپ آئے ہیں تو مین ورپ بھی دو آنے چاہیے یہ بات ہے جملہ دیکھتے ہیں پھر آپ کی بات کلیر ہو جائے گی آئی ہیو اینڈ ویل ایٹ پیزا ایوے ڈے ویل کے ساتھ تو مین ورپ آگیا ہے ہیلپنگ ورپ کے ساتھ لیکن جو ہیو ہیو ہیلپنگ ورپ ہے اس کے ساتھ کون سا آیا ہے اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی ہے ہم نے کوئی بھی ہیلپنگ ورپ نہیں دیا ہے سوری مین ورپ نہیں دیا ہے اس ہیلپنگ ورپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو یہ تو بالکل جو ہے نا ہے جیزیالتی ہو گئی تو اس کے لیے ہمیں لگانا پڑے گا آئی ہیو ایٹن کیونکہ ہیو جو ہے وہ پرفیکٹ میں روز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تھرڈ فارم آتا ہے اور ویل کے ساتھ تو لازمی ہے فرسٹ فارم ہی آتا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے اگر میں یہ لکھ دوں آئی ہیو ایٹن اینڈ ویل پیزا ایوے ڈے تو یہ بھی گلت ہو جائے گا کیونکہ ایٹن ہیو کے ساتھ آیا ہے ویل کے ساتھ ایٹ نہیں آیا ہے تو وہ بھی آئے گا روز نمبر تھرٹین کا یہی مقصد تھا ٹھیک ہے کہ اگر دو مین ورپس ہیں ہلپنگ ورپس ہیں تو دو مین ورپس لگائیں روز نمبر فورٹین کہتا ہے ایف دیرز اونلی ون آگز لگ المرپ تو دو مین ورپس دن اٹھ شوڑ بھی کریکٹلی ریلیٹیڈ ویت بوت یہ کہتا ہے کہ اگر اونلی آگز لگ المرپ ایک ہی آگز لگ المرپ ہے اور دو مین ورپس ہیں then it should be correctly related to both تو دونوں کے ساتھ کریکٹ لگانے ہیں جیسے یہ دیکھیں one duck is drowned and two poison تو یہ تو ٹھیک ہو گیا one duck is drowned دوسرا جو ہے تو تو پائزنڈ تو تو پائزنڈ کے درمیان ہم نے کوئی ہلپنگ ورپ نہیں لگایا تو یہ ہمارے مستیک ہے یہاں پہ تو ہیبن پائزنڈ ہوگا مطلب الگ سبجیٹ کے ساتھ الگ ہلپنگ ورپ آئے گا یہاں الگ ہلپنگ ورپ کے ساتھ الگ مین ورپ آئے گا ٹھیک ہے پہلے جو ہم نے پڑا تھا وہاں پہ دو ہلپنگ ورپ تھے اور ایک مین ورپ مس ہوا تھا یہاں پہ کیا ہیں یہاں پہ drowned and poison دونوں مین ورپ تو ہیں لیکن ہلپنگ ورپ ایک ہی ہے دوسرا مس تھا جو ہم نے ابھی اس کو گرہٹ کیا two have been poisoned پھر یہ ٹھیک ہو گیا one tape is working and one is not working تو یہاں پہ کونسی مستیک ہے one tape is working and one not working تو یہ غلط ہو جائے گا one is not working بنے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی بات ہو گئی clear اس کے بعد rule number 15 سے آگے ہم چلیں گے rule number 14 تک ہم نے clear کر دیئے rule number 15 کہتا ہے کہ جب past tense ہو main class میں main class سمجھتے ہیں جو main جس پہ depend کہتا ہے دوسرا class وہ main class ہوتا ہے اس میں جب past tense ہو تو جو subordinate class ہوگا وہ بھی past tense میں ہی آئے گا یہ بات یاد کرنی ہے for example میں نے ایک sentence لکھا یسا یسا یہ کیا ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا main class اس کے بعد that there color has start یہ ہو گیا آپ کا subordinate class تو جب جب جو main class ہے وہ past میں آیا ہے ہیسا past tense ہے تو جو subordinate class ہے وہ بھی past میں آنا چاہیے تو has نہیں آئے گا یہاں بھی کیا آئے گا has تو present perfect tense میں ہوتا ہے تو آپ کہا جائے گا head فریے بھی past پن جائے گا ہیسا دیٹ کلا head start تو یہ ٹھیک ہو جائے گا دوسرا sentence ہم دیکھتے ہیں جو غلط ہے we succeeded because we work hard یہ جملہ ٹھیک ہے غلط ہے غلط ہے بالکل کیونکہ we succeeded تو ٹھیک ہے لیکن یہ past میں آ گیا لیکن جو because کے بعد آیا ہے وہ ہے we work hard we work hard present tense ہے present tense ہے یہ کتا ہی نہیں ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا we succeeded because we worked hard پھر یہ جو ہے ہم نے انصاف کی آئے جو پہلا جملہ تھا اس میں ہم نے نائنساوی کی تھی یہی رول کہتا ہے کہ انصاف کرو ٹھیک ہے انصاف کرو عدل کرو اس کے بعد رول نمبر 16 ہے رول نمبر 16 کہتا ہے a past tense in main class maybe followed by present tense جو main class میں جب past tense ہوگا اس کے جو دوسرا subordinate class ہے اس میں present بھی آ سکتا ہے اس کا ایک شرط ہے وہ ہے universal truth اگر universal truth کی بات ہے تو بھلی main class past میں ہو آپ کا جو subordinate class ہے وہ present میں آئے گا لیکن condition یہ ایک universal truth universal truth کون سا ہوتا ہے جیسے sun جو ہے وہ daily rise ہوتا ہے earth جو ہے وہ daily move کرتی رہتی ہے تو یہ کیا ہیں یہ natural things ہیں universal things ہیں universal truth سے تو اس کے ساتھ آپ کا present tense آئے گا جیسے یہ دیکھیں ever teacher said یہ آپ کا past ہو گیا تو اب آپ کو میں نے پہلے یہ پڑھا آیا کہ دوسرا بھی past میں آنا چاہیے لیکن یہ کہتا ہے universal truth تو پاسٹ نہیں آئے گا تو یہ تو already past ہے earth moved around the sun تو ہم اس کو change کریں گے کیونکہ یہ earth ایک دفعہ تو نہیں move کرتی ہے daily basis پہ کرتی ہے universal truth ہے تو ہم کیا لکھیں گے our teacher said that earth moves around the sun moved نہیں moves present tense میں لکھیں گے کیونکہ یہ universal truth تھے تو rule number fifteen اور sixteen جو in relevancy ہیں ایک دوسرا سے لازمی آپ اس کو دیکھیں وہ اچھی طرح دیکھیں جو یہ کام بھی نیشن والی چیزیں ہیں یہ تھوڑو اسٹورنٹس میں confuse ہو جاتے ہیں لیکن confuse ہونے کی کوئی بات نہیں اس کے بعد rule number seventeen یہ کہتا ہے سیمپل ورڈس میں میں بتا ہوں rule number seventeen یہ کہتا ہے کہ جب بھی tense جو ہے وہ present perfect continuous tense جو بھی ہوگا اس میں کیا use ہوگا since and far یہ آپ کو یاد کرنی ہے میں نے ایک sentence بولتا ہوں i lived here since 1980 so i knew everything about the city یہ sentence بالکل غلط ہے کیونکہ جب بھی آپ کا present perfect continuous tense آتا ہے تو اس میں have been اور fourth form of verb آتا ہے تو کیا ہوگا i have been living since 1980 since اور far آ گیا تو سمجھ لیں گے یہ present perfect continuous tense تو اس کی structure میں پتا ہے subject لگتا ہے پھر helping verb یعنی have been یا has been لگتا ہے present perfect continuous tense میں تو i have been ہو گیا اس کے بعد lived نہیں آئے گا living آئے گا کیونکہ fourth form of verb آئے perfect continuous جو بھی tense ہو آپ کا present ہو past ہو کوئی بھی present پھر perfect continuous ہو تو اس میں fourth form آئے گا آئے گا پھر رہا اس کے بعد آئے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ آئی بات i am working here for last ten years یہ بھی غلط ہے یعنی فار آیا ہے پھر آپ یہ continuous اس کیوں بنے رہے ہیں آپ اس کو perfect continuous بنائیں تو ہوگا i have been working here for last ten years یہ بالکل مکمل آتے ہیں تو اس کے لیے یہ رول کوئی احمیت نہیں رکھتا اس کے لیے بالکل آسانی یہ بتاتا ہے essence یا فار جب بھی use ہو تو آپ کو وہاں بھی پھر در perfect continuous tense کا استعمال کرنا ہے نہ کہ آپ کو perfect use کھنا یہ بات کہتا رول number 17 کہتا ہے جو adverbs of past جیسے yesterday 1990 ہے جب یہ آ جائیں تو آپ کو کون سا tense use کرنا پڑے گا past indefinite yesterday ہمیشہ past indefinite tense میں آتا ہے یا اس کے بعد present perfect اگر لگائیں گے تو غلط ہو جائے جیسے نائنٹی 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 نہیں آئے گا کبھی بھی یہاں پہ کیا آئے گا past chance آئے گا آئی بات اس آئی کے لئے ایسٹرڈی اب ٹھیک جملہ آئی ایو جو ہے جو ہے پر پر فیٹ میں آتا ہے یہاں پہ سمپ لانا چاہیے تو کیا ہوگا آئی میٹ ان مارڈل آگز لریز ایک سینٹنس مست بی جوائنڈ بائی ان اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے ان لگائیں جیسے یہ سینٹنس ہے چونکہ شڑ اور مست دونوں جو ہیں مارڈل ورپس آپ کو پتائے مارڈل آگز لریز کون سے ہوتے ہیں مست ہوتا ہے شڑ ہوتا کین ہوتا مارڈل ورپس جو بھی مارڈل ورپس اس کے درمیان جب دو مارڈل ورپس لگائیں گے تو ہم ان ڈیوز کریں جیسے یہ یہ دیکھیں دونوں جو آگز لریز ہیں تو دونوں آگز لریز کے درمیان ہم ان ڈیوز چاہئے تو کیا لگے گا نیچے والا سینٹنس دیکھیں یو کین میں گو آؤٹ گلت ہے یو کین اینڈ میں گو آؤٹ کین اینڈ میں جو دونوں آگز لریز کو اس کے درمیان ان ڈیوز آنا چاہئے رول نمبر نائنٹین یہ تھا بالکل آسان تھا اس کے بعد رول نمبر ٹونٹی کو اب ہم سٹڈی کریں گے